بڑے مربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہوں یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ مرمون کے لوگ زمین میں ہمیں ہرا دینے والے ہیں ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقین بہت برا ٹھکانہ ہے ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے اور زہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تم ہارے خلوت اور پردے کے ہیں ان وقتوں کے معصوہ نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکسرت آنے جانے والی ہو اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنی احکام تم سے بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پورے علم اور حاکم حکمت والا ہے اور تمہارے بچوں جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کی اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے بڑی بھوڑی عورتیں انہیں نکاح کی امید نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرتے وہ اپنا بناو سنگہار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے بہت افضل ہے اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے اندھے پر لنگڑے پر بیمار پر اور خود پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنے ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بھینوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنے پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی تم کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھر سے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا اللہ اللہ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنی احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو بائیمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملے میں جس میں رضلوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقعوں پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں یقیناً میں حقیقت تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کریں آپ ان میں سے کسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعاو مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے مہربان ہے